اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ تو فرینڈز آج آورویو کا لاسٹ پارٹ ہے جو کہ صرف یہ والی سائٹ رہ رہی ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ فوراں آپ تک پہنچائے تو دیکھتے ہیں اس سائٹ پر کون کون سے پلانٹس پڑے ہیں اور اوڈن کی کنڈیشن کیسی چل رہی ہے برسات کے موسم میں اور گرمی سے بچ بچا کے جو یہاں تک پہنچیں تو یہ دیکھئے یہ سب سے پہلے وال پام یہ چودہ انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور ساتھ میں منی پلانٹ کچھ پانی کے اندر گروہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پوٹ پڑا ہوا ہے سینسی ویریہ کا جو کہ بلکل بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو چکا ہے اور اب اس کی ریپورٹنگ کرنے والی ہو رہی ہے اور اسی کے اندر ایک پلانٹ نکلا ہوا ہے ایلیفینٹیئر کا اور ادھر بھی میں نے ان پوٹس کے اندر ایلیفینٹیئر کے پلانٹس لگا کر رکھے ہوئے ہیں نیچے اسپیراغس فرن ہے اور گرین والا سپائیڈر پلانٹ ہے اس کے بعد یہ بھی فرن ہے ہلماسیس فرن اس کے آگے رسکس پلانٹ پڑا ہے تین پوٹ ان کی بھی پروپگیشن کرنی ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اوپر چلتے ہیں اس ریک کے اندر بھی سب بھی پلانٹس کو کٹنگ کے ذریعے گروہ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گروہ چل رہی ہے سب بھی کی اور کئی پلانٹ تو ماشاءاللہ ایک ایک سے چار چار ہو چکے ہیں اسی طرح سے نیچے بھی کچھ کٹنگ لگی ہوئی ہیں کچھ ریک کے اندر خالی پورٹس پڑے ہیں جن میں کچھ پلانٹس لگانے والے ہیں اور سب سے نیچے تھرماکول کے باکسز پڑے ہیں ان کے اندر سکولینٹس لگائے ہوئے تھے جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں ساری کے سارے اور اوپر چلتے ہیں تو یہ دیکھئے سپائیڈر پلانٹ اس کے بعد ٹرٹل وائن اور یہ چھوٹی سی باسکٹ میں سپائیڈر پلانٹ اور مانی پلانٹ لگے ہوئے ہیں اس میں کیکٹس لگایا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے اس والی باسکٹ کے اندر گرین والا وینڈنگ جیو اور ٹرٹل وائن ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہیلتی گروتھ لیے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر سینسیویریا پورٹ میں پھر سینسیویریا اسپیراغس فرن اور مانی پلانٹ پرپل ہارٹ آگے پھر چھوٹے پورٹ میں پلاسٹیک ایک بوٹل کٹ کر کے کپڑے پریس کرنے والا شاور وہ نیچے سے اس کی بوٹل کٹ کر کے تو میں نے اس کے اندر دو کیکٹس لگائے ہوئے ہیں آگے پھر ایک چھوٹی سی بوٹل کے اندر اگے پلانٹ ہے اس کے بعد ہے میری پیاری سی ٹوپیاری مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ اور یہ یہ میں نے کچھ عرصے پہلے اجلا کے رکھا ہوا تھا ڈیکوریشن پیس تو یہ میں نے اس کے اندر سیٹ کر دیئے ہیں اور دور سے بہت ہی پیاری لگتی ہے آگے سینسیویریا پھر کپس کے اندر کچھ جڈ پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور ادھر بھی کپس کے اندر سینسیویریا اور ساتھ میں یہ بونس آئی ہے جیڈ پلانٹ کا اور اس کی بھی ابھی تراش خراش ہونے والی ہے ساتھ میں یہ دیکھئے یہ بہت ہی کیوٹ سا ایک کپل بیٹھا ہے جیڈ پلانٹ کے باؤل کے اندر اور نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ بھی ٹوپیاری ہے اور یہ کچھ بڑے سائز کی ٹوپیاری بنایا ہوئی ہے میں نے اس کے اندر بھی میں نے ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے خوبصورت لگ رہا ہے اس کے آگے یہ مگ میں جیڈ پلانٹ ہے یہ پھر جیڈ پلانٹ ہی لگا ہوا ہے یہ مگ کے اندر اور یہ بھی ملک پوٹ تھا تو اس کے اندر بھی جیڈ پلانٹ کی ٹوپیاری ہے تو کل ملا کے اس طرح سے کچھ اس کی اوپر کی ساری لوگ آتی ہے تو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سے پلانٹ چل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ریبٹ کے اندر اجوائن لیف پلانٹ ہے بیچ میں کچھ پوائن سیٹھیا کے نکلے ہوئے ہیں اور یہ ایک کٹنگ لگائی تھی میں نے اس ایلیفنٹیر پلانٹ کی تو وہ بھی اچھی گروہ ہو رہی ہے اور ادھر پیچھے کروٹون پلانٹ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور یونیک سی ورائٹی ہے اور یہ بھی چھوٹے سے پوٹ میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ میں نے کٹنگ گروہ کی تھی فائکس پلانٹ کی تو اس کی میں نے اس طرح سے چھوٹیا سے بنا دیا یہ چار کٹنگ گروہ ہو گئی تھی تو ان کو پھر چاروں کو میں نے اس طرح سے سیٹ کر دیا ہے اور ادھر بھی ایک پلاسٹک بوٹل کے اندر اجوائن لیف پلانٹ لگا ہوئے ایریسین پلانٹ سپائیڈر پلانٹ اور یہ چھوٹی سی بوٹل تھی ایک اس کے اندر میں نے یہ امبریلا پام کے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ سیٹ سے گروہ ہوئے تھے تو وہ لگا دیئے آگے لیپرڈ لیلی کے پلانٹس ہیں اور ادھر یہ ڈریسینہ یہ بھی بارائنس کے پوٹ میں لگا ہوئے ہیں اور ادھر منی پلانٹ ہے یہ بھی لیپرڈ لیلی کے پلانٹس ہیں لیٹل سولجرز اور منی پلانٹ اور اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس والے ریبٹ میں ایک منی پلانٹ کا پدہ لگا ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں پوائنٹ سیٹھیا اور اس سائیڈ پہ ڈریسینہ اس کی بھی کافی اچھی گروہ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اور ساتھ بوسٹن فرن ہے اور پرپل ہارٹ سپائیڈر پلانٹ اور ساتھ میں کچھ اور پلانٹس یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گئی ایریو پلانٹ یہ چھوٹا سا بلب لگایا تھا یہ دیکھیں یہ بھی گروہ ہو چکا ہے لیپرڈ لیلی کا اور ادھر بھی اجوائن لیف پلانٹ ہے اور یہ چند دن پہلے میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ وائن والا پلانٹ ہے اس پر اس کا ایرو ہیڈ کا تو اس نے اپنے گروہ سٹارٹ کر لیا ماشاءاللہ نیکسٹ ہے جی مون سٹار فائکس آگے سمپل فائکس اور ان دونوں کے بیچ میں ایرو ہیڈ پلانٹ کی وائن ہے اور یہ ایک ٹریلنگ پلانٹ ہے جو کہ اگر کسی درخت کے ساتھ لگا ہوا ہو تو بہت زیادہ ہیلدی اور وشی ہو جاتا ہے اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ اوپر تک چلی جاتی ہے نیکسٹ ہے جی یہ بھی ڈریسینہ کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور ان کی کٹنگ کر دی تھی میں نے اور یہاں سے دیکھیں یہ پھر اس نے کتنے ساری شورٹس نکار رہی ہیں اور کتنے ساری لیوز اس کے آ چکے ہیں آگے آپ کو ارینثیمم نظر آئے گا اور اور ایلیفینٹیر پلانٹ اور ساتھ میں کروٹون پلانٹ ہے یہ بھی بارہ انچ کے پورٹ میں لگا ہوئے اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے بوٹل لگائی ہوئی ہے اس کو فل کر دیتی ہوں تو پلانٹ بڑا بڑا ہونے کی وجہ سے پھر پانی کی کمی نہیں ہوتی اور تقریبا ڈیلی شابرنگ بھی کر دیتی ہوں اس کے اوپر آگے پھر ارینثیمم ہے یہ دیکھئے جو اس کے لیوز نیچے سے محرون اور اوپر سے گرین ہوتے ہیں اور ادھر شدید گرمی کے موسم میں کچھ کٹنگز سوری کچھ پپس لگائے تھے میں نے ان بوٹلز یہ ویسٹ مٹیریل کے اندر اور کچھ گملوں کے اندر ایلو ویرا کے جو کہ کافی اچھی گروتھ ہو چکی ہے ان کی اور پپس بغیرہ بھی کافی نکل آئے ہیں آگے ہے پونی ٹیل پام پونی ٹیل پام میرا بہت اچھی گروتھ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس کا کوٹ جو ہے وہ بھی کتنا بڑا سارا ہو گیا ہے اور ہاتھ دفعہ میں اس کو جب ریپورٹ کرتی ہوں تو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے لگا دیتی ہوں تو اب اس کے اوپر میں نے وہاں پہ پکاؤ کر رکھا ہوا تھا وہ گرا آندھی آئی تھی بہت شدید ایک دن تو وہ یہاں پہ ٹاپ پہ گرا یہاں سے پلانٹ ٹوٹ گیا تھا لیکن الحمدللہ کہ پھر تھوڑے سے یہاں سے پلانٹ لیوز تو ڈیمیج نظر آ رہے ہوں گے لیکن پلانٹ کی گروتھ پر سے سٹارٹ ہو چکی ہے آگے پھر ارینثیما میں ساتھ میں پائنٹ سٹیٹ ہے کچھ پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور بوٹلز کے اندر جیڈ پلانٹ اور آپ کو ٹرٹل وائن وغیرہ لگی ہوئی نظر آئے گی بیچ میں چھوٹا سا پیپل کا پودھا نکلا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ بھی دیکھیں نیچے یہ بہت سے پلانٹس لگے ہوئے آئیں گے نظر آپ کو یہ دونوں ڈیمیج پلانٹرز تھے تو ان کو میں نے سیٹ کر کے تو کچھ کچھ پلانٹس کی کٹنگز لگائی تھی جو کہ دیکھیں اب ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہیں اور بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے ان کی یہ بولیویون جیو اور ٹرٹل وائن اس کے اندر سویٹ ویلیم کے پلانٹس ہیں اور بیچ میں مکو کے کچھ پلانٹس نکل رہے ہیں پرپل ہارٹ پلانٹ ارائبیان ویکس اور ساتھ میں یہ بیل چڑی ہوئی ہے سویٹ پٹیٹو وائن جو کہ ایڈیبل ہوتی ہے اور یہ فائکس کے پلانٹس کے اوپر براجمان ہے اور ادھر بھی ایک سپورٹ میں کٹنگ لگائی تھی میں نے ایلیفینٹ ٹیئر کی بہت خوبصورت اور بہت آسانی سے لگنے والا پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ میرے پاس تقریباً یوں سمجھ لیں کہ اٹھارہ اننیس سال سے چلا آ رہا ہے اور ادھر یہ کیکٹس کی ایک ورائٹی ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی سی بوٹس میں لگی ہوئی گروہ ہو رہی ہے اور یہ یوکا پلانٹ ہے ساتھ میں ٹرٹل وائن اجوائن لیف پلانٹ مونڈو گراس اور ادھر اوپر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھئے یہ چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ جب میں کرتی ہوں اپنے پلانٹس کی تو وہ کسی نہ کسی چیز میں لگا دیتی ہوں ویسٹ نہیں کرتی تو پھر اس طرح سے بہت خوبصورت گروہ کر لیتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں پڑی ہوئی نا اب یہ اس میں ٹوپیاری بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایسے ہی کٹنگز لگائی تھی اور یہاں پہ یہ چھوٹا سا پلانٹ چھوٹے سا پوٹ کے اندر کیکٹس لگایا تھا یہ دیکھیں اس کا اوپر سے بی بی پلانٹ بھی بننا شکر ہو چکا ہے آگے میرے کچھ وارٹر پلانٹس پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ وارٹر کیبیج ہے اور یہ وارٹر لیلی یعنی کموال کے پھول اس میں ڈیفرنٹ ورائٹیز لگی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک فلاورز نہیں آئے چھوٹی سا پوٹر میں لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کی گروت ماشاءاللہ کتنے پپس اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ پلانٹ نکل کے ادھر کو آیا ہوا ہے اور بلکل ہنگنگ پلانٹ کے طرح لگو دے رہا ہے ننتھیرہ پلانٹ مارننگ گلوری کی وائنز نکلی ہوئی ہیں ریڈم رائن تھس یہ بھی پلانٹ ایڈیبل ہوتا ہے اگر آپ کے گارڈن میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا دردر پھیل جاتے ہیں کیونکہ اس کے سیڈز بہت باریک ہوتے ہیں اور نازک سے ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ بکھر جاتے ہیں اور وہیں سے پلانٹ اپنی گروت سٹارٹ کر لیتا ہے ٹائم آنے پر نیکسٹ ہے جی پیپل کا پیڑ یہ دیکھئے یہ پیپل کا پیڑ میں بونسائی بنانا چاہ رہی ہوں اس کا اور اس کو میں نے لگا جا کس چیز میں ہے شاید آپ بھی ہسیں گے یہ برف کا کٹورا جو ہوتا ہے وہ لیک ہو گیا تھا تو اس کے اندر پھر میں نے اس ٹائم پر مجھے کچھ نہیں سمجھ دارا تھا تو میں نے اس میں لگا دیا تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے اور بلکل دو انچ یا تین انچ مٹی ہوگی اس کے اندر نہ کچھ بارشوں سے نکل گئی اس کی روٹس تک نظر آ رہی ہے لیکن پلانٹ کی گروت کافی اچھی ہے نیکسٹ ہے جی انگور کی بیل انگور کی بیل کچھ اس سائٹ پہ آئی ہوئی ہے اور اس کی کانٹ شاہد کرنے والی ہو رہی ہے اور ان بوٹلز کے اندر بھی جیڈ پلانٹ اور کچھ اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جوائن لیف پلانٹ ہے ادھر ایلو ویرا کیلن گوئی اور یہ ایک ایکٹس کی ورائٹی لگی ہوئی ہے جو کہ کافی نیچے تک گئی ہوئی ہے اور امریلا پام پلانٹ جیڈ پلانٹ اس کا میں بلر بنانا چاہ رہی تھی لیکن ابھی فیلحال میرے سے ٹھیک سے بن نہیں رہا یا تو اس کو میں نے سپورٹ کم دی ہے یا اس کا پورٹ چھوٹا ہے لیکن اس کی ہائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک ڈیڑھ میٹر تک اس کی جو ہائٹ ہے وہ جا چکی ہے اور پلانٹ برانچز بھی کافی نکلی ہوئی ہیں تو ان کو پھر کسی کوئی لمبی سپورٹ دے کے تو پھر اس کو سیٹ کر کے باندھوں گی انشاءاللہ اس کے بعد بلکل چھوٹے چھوٹے سے پپس لگائے تھے اس والے پورٹ کے اندر میں نے ایلو ویرا کی تو دیکھیں ماشاءاللہ سارے کے سارے گروہ ہو چکے ہیں اور ان پورٹ کے اندر میری کافی بیلیں جو کہ سیلف سیلڈن کے ذریعے گروہ ہو رہی ہیں مورننگ گلوری ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ دیکھئے بیلون وائن ہے اور مون وائن بھی اسی کے اندر لگائے ہوئی تھے مون فلاور کی وائن اور ادھر دیکھتے ہیں یہ سیٹ کے ذریعے کچھ گروہ ہوئے ہیں امبریلا پام اور اس کے اندر کچھ املی کے سیٹ گرائے تھے میں نے ڈال دیا تھے دفن کر دیا تھے یہ سمجھیں مٹی کے اندر تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارے پیارے سے پلانٹ نکلائے ہیں املی کے ادھر بھی جیٹ پلانٹ لگا ہوا ہے بوٹل کے اندر اور ادھر یہ لیمن کا پلانٹ ہے اور یہ میکسکن پیٹونیا اور ساتھ میں بگناویلیا اس سائٹ بھی بگناویلیا ویرگیٹڈ لیوز والی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اس پہ اور کتنا خوبصورت کلر نکھٹ کے آیا ہوا ہے وائٹ اور ییلو کلر ساری وائٹ اور شوکنگ پنک فلاورز ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ برسات میں اس کے ایک رنگ کے پھول نکلے ہوئے ہیں اور ساتھ میں پوائنس ایٹھیا ہوگا ہے بیچ میں اس کے مورننگ گلوری ہے اور یہ اگرے پلانٹ کی دو ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پلانٹ ہے اور بس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے کانٹوں سے خود کو بچانا پڑتا ہے اس کے کانٹیں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں اور اگر کبھی لگ جائیں تو بہت مشکل ہوتی ہے اور بہت تکلیف دے چیز بن جاتی ہے یہ ہمارے لئے اور ادھر دیکھتے ہیں نیچے تو یہ لالسا کا پلانٹ ہے بیچ میں یہ گیلنگو کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ پہ بڈیلیا اور کچھ اور پلانٹس چٹل وائن وغیرہ گروہ ہو رہے ہیں یہ ڈائن تھس کے کچھ پلانٹس بچے ہوئے ہیں یہ ہالی ہاک کے پلانٹس ہیں لاسٹ یئر کے اور یہ دیکھئے خوبصورت فلارز اگر 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 آپ کے گارڈن میں آگیا تو سمجھیں پھر مشکل ہی جائیں گے بس آپ نے ان پلانٹس کو جب نکل آتے ہیں مفتلی پوٹس میں تو ٹرانس پلانٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس بہت سے فلاز کھلتے رہیں گے آئس پلانٹ کال اس کا پھول نکلا ہوا تھا آج وہ سپینٹ ہو گیا ہے اور آج کوئی پھول نہیں نکلا اور اگر دھوپ نکلی تو شاید یہ والا پھول آج کھلے گا ادھر بھی ویڈیلیا پتھرچٹ پلانٹ یہ سپائیڈر لیلی اور یہ سلوریا پلانٹ اور اس کے آگے چیمپا پلانٹ کے دو ورائٹیز پڑی ہیں پیچھے ان کے کیاکٹس پلانٹ پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ بلکل چھوٹی سی بوٹل میں لگا ہوا ہے اور اس کا دیکھیں کتنے خوبصورت پھول لکھ لے ہوئے ہیں چیمپا کے وائٹ والا اور پنک والا اور ادھر کچھ اور پلانٹس پڑے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے میں گارڈن کے سپائی کرتی جاری ہوں اور ہلکا پھلکا بھی کرتی جاری ہوں لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ ابھی کافی کنجسٹڈ ہے اور یہاں سے پلانٹس کو میں نے ابھی ادھر ادھر بھی کرنا ہے اور یہاں کے صفائی ستھرائی بھی ہونے والی ہے اور کچھ پورش جو کھالی ہوئے تھے ان کو میں ساری مٹی نکال کے دوبارہ سٹریلائز کروں گی اور پندرہ ستمبر سے کیونکہ سردیوں کے پھولوں کی سیڈلنگ کرنی ہے تو پھر یہ ساری جو مٹی ہے اس کو دوبارہ سے بنا کے فٹیلائزر بکر ایڈ کر کے تو پھر سے گملے بھروں گی اس لیے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور اس سائٹ پر کنیر ہے یہ دیکھیں فنک فلاور والا کنیر بیچ میں اپراجتہ ہے بیچ میں اس کے جھمکا بیل ہے یہ دیکھیں اور یہ گلارڈیا کے پھول اور ان پھولوں کا ایک دم سے میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے یہ میرے پاس پینک اور وائٹ والے ہیں لیکن ابھی صرف وائٹ نکلے ہیں پینک کبھی پھول کوئی نہیں کھلا اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس نیم کا پیڑ اس کے میں نے نیم کا بیج لگایا تھا اس کے اندر نا تو بیج سے یہ پلانٹ گروہ ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھئے نینتھیرہ کا پلانٹ ہے آگے پپر کا پلانٹ اور یہ اگیو کی ایک ورائٹی ساتھ میں بہت ہی خوبصورت پھولوں والا کنیر کا بودہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پھول نکلتے ہیں اس کے اور یہ دیکھیں یہ یالو بٹر کپ نکلا ہوا ہے اور ادھر یہ کونو کارپس کا پلانٹ ہے اور ادھر بھی کچھ ایسے ہی پلانٹ پڑے ہیں جن کی مٹی کو نکال کے دوبارہ سے سٹرلائز کرنا ہے اور سیٹ کر کے سیڈلنگ کے لیے پورٹ ریڈی کرنے ہیں اور یہ بہت ہی ڈھیٹ اور بے شرم سی بوٹی کی ورائٹی ہے ایک یہ دیکھیں اتنے خوبصورت ٹائنی ٹائنی سے فلارس ہیں اچھے لگتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے گملوں کو جھکڑ لیتی ہے جہاں یہ ایک دفعہ گر جائنا آس پاس کے سب ہی گملوں میں نکل آتی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی پرپل والی ورائٹی کلے دو پہری کی اور یہ نیازبو کے پلانٹس ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک کوچیا کوچیا بھی اب اختتام کو ہے اور ادھر بھی یہ دیکھیں یہ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ فلاورنگ پہ ہیں نیازبو کے ادھر نینتھیرا جو کہ چھوٹے سے باکس میں لگا ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت کلر ویریگیشن ہے اس کے اندر کہیں سے یہ ڈارک ہے کہیں سے لائٹ ہے اور یہ فل سن میں پڑا ہوا ہے تو آل اوور اگر ایک دفعہ نظر مارے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا میرا گارڈن اس سائیڈ کا سارا میں اوورویو دے چکی ہیں اور دیکھیں کتنی پیارے فلاز نکلے ہوئے ہیں یہ کچھ پوٹس میں نے اور سیٹ کیے ہیں اس سائیڈ پہ اور ابھی کام بھی چل رہا ہے کچھ صفائی سترائی بھی ہو رہی ہے تو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور خوبصورت سے پلانٹ کو لے کے اجازت دیجئے